نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرائن تک پہ میں فروخ حیدر ہوں اور میرے ساتھ میرے بھائی چراغ گھوٹی ہیں آج ہم بات کریں گے ایک بہت دردناک خبر کی یہ خبر حیدر آباد کے ہے جہاں پہ چھ سال کی بچی کا ریپ کر دیا گیا تھا نو ستمبر کو ایک آروپی ہے تیس ورشی جس کی پولیس تلاش کر رہی ہے اس بچی کو ریپ کرنے کے بعد اس کا مردر کر دیا گیا تھا اور تب سے نو ستمبر سے لے کے اب تک پولیس تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر آروپی کی نہیں ملی ہے اس بیچ جو سب سے بڑی بات سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ آندھرا گورنمنٹ کے تیلنگانہ گورنمنٹ کے شرم منتری ملہ رڈڈی نے ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم آروپی کو پکڑے اگر ہم پکڑ پائے تو ہم اسے گرفتار نہیں کریں گے بلکہ اس کا کر دیں گے انکاؤنٹر کیا یہ طریقہ صحیح ہے دیکھیں طریقے پر نہیں جانا چاہیے جذباتوں پر جانا چاہیے اور خاص کر اگر پریوار کی بات کریں حیدر بھائی بہت ہی شرمنا گھٹنا ہے پریوار کے لیے آپ سوچیں کتنا بڑا صدبہ ہے یہ ہم صرف ڈسکس کر کے اس پریستیتی میں نہیں آ سکتے کیونکہ جس کے ساتھ یہ بیتی ہے آپ سوچیں کہ جیون میں میں تو کہتا ہوں ہماری جتنے ویورس ہیں یا جو ہم یہاں بیٹھ کے انکرنگ بھی کر رہے ہیں جس کے ساتھ جو جو گلت ہوتا ہے کبھی ہوا آپ کے ساتھ جنگی میں ہوتا ہی ہے تو اس پریستیتی میں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ سوچیں ویسا ہی فیل اس پریوار کو گھرا ہوگا اور اس پریوار کے لیے کتنا بڑا درد ہوگا کہ اس کی چھ سال کی بچی جو آنگن میں کھیلا کرتی تھی آپ سب کے بچے ہوں گے جو بڑے ہیں ان کے بچے ہوں گے اور ان سے وہ ماباب کتنا پیار کرتے ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس کو لے گیا اور اس بچی کے ساتھ اگر ریپ کر دیا جائے نہ صرف ریپ بلکہ اس کا مدر کر دیا جائے اور اسی گھر میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو ان پر کیا بیتی ہوگی بلکل قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو شرم منتری نے بیان دیا وہ قانونی سامیدانک طریقے سے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر جذبات کی بات کریں تو یہی حش ہونا چاہیے ریپ کرنے والوں کا یہی حش ہونا چاہیے اور پھر سوال بحث اس بات پر بھی ہوتی ہے کیا اس سے ریپ رو جائیں گے بات یہ نہیں ہوتی رو جائیں گے لیکن سماج میں ایک سٹرونگ میسیز دینا بہت ضروری ہے یہ میسیز دینا کہ اگر آپ گھٹنا کریں گے مہینے میں چاشیٹ ہوگی مہینے میں آروپی پکڑا جائے گا مہینے میں اس کو سزا ہوگی یہ ایک میسیز دینا دوستو بہت ضروری ہے اور جس طرح سے یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی شخص آ کر ایک چھے سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے اس پر جو بھی سائیکلوجیکل اسسمنٹ کرنا ہے جو بھی ایک طرح سے کہا جائے جو سماج میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے برین کو ریڈ کرتے ہیں اور یہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی وہ سوچ نہ رکھیں اس طرح کی پرستیتی سرکار کو بنانی چاہیے کہ ایسی سوچ ایک اہام انسان نہ رکھے وہ اتنا کھالی نہ ہو یا اتنی گندی وکرت مان سکنا نہ رکھے کہ وہ یہ حرکت کر دے آپ سوچئے پریبار کا تو کتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے سسٹم کے اوپر پہاڑ ایک طرح سے کہا جائے اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو مجھے لگتا ہے کہ انڈیویجولی جو منتری نے اگر یہ بیان دیا ہے تو وہ گصے میں ہی دیا ہے وہ اتنے فرسٹریٹ ہو کر دیا ہے کہ ایسے آدمی کو ہمیں انکاؤنٹر کر دیں گے پی راجو اس کا نام ہے دس لاکھ روبے کا انام گھشت کر دیا ہے ہیدر بھائی اس کی گرفتاری پر اور کوئی سراغ اس کے بارے میں ملے ہم آپ کو تصویر بھی دکھا رہے ہیں کہیں کوئی ہمارے ویور کو کچھ بھی پتا لگے کوئی جانتا ہو کوئی کسی نے دیکھا ہو کبھی کچھ دیکھا ہو تو وہ پولیس کو ضرور اتلا کریں خاص کر تیلینگانہ جو گورنمنٹ ہے ہیدر آباد پولیس جوئیس پورے معاملے کی انویسٹیکشن کر رہی ہے پندرہ ٹی میں بنائی ہیں نہ صرف ہیدر آباد بلکہ تمام جہو پر اور پورے ایک طرح سے کہا جائے ہیدر آباد میں کنڈل مارچ ہو رہے ہیں ویروت پردشن ایک الگ ایک ایشو ہے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں وہ کوئی بات نہیں اور ہم نے دیکھا کس طرح سے ممبئی میں گھٹنا ہوئی ہم روزانہ یہ گھٹنا سن سن کے پک گئے ہیں اور اتنا برا لگتا ہے دوستو آپ یقین مانئے اتنا درد ہوتا ہے یہ خبر بتاتے ہوئے بھی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گھٹنائیں ہوئی ہیں یہ آخر کب رکھے گی کیا کوئی ایسا بیوستہ بنے گی جس سے گھٹنائیں رکنے لگ جائے کیونکہ یہ واقعی دردناک ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں جو آپ ویوستہ کی بات کر رہے ہیں یا آپ سبق دینے کی بات کر رہے ہیں آروپیوں کو ابھی جس دو سال پہلے ہیدر آباد میں ہی ایک ریپ کانڈ ہوئا تھا جس میں چار آروپیوں کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا پولیس نے انکاؤنٹر کیا جو قانون بد ہیں وہ اس کو غلط بتا رہے تھے لیکن جو پبلک ہے جو عام جنتا ہے اس نے کہا کہ بلکل صحیح کیا گیا لیکن اس کے باوجود اسی ہیدر آباد میں مطلب کہیں دور کی بات نہیں اسی ہیدر آباد میں ایک چھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے احسان اچھلی ہیدر بھائی بھول جاتا ہے یا یہ کہیے کہ کچھ سمیں کے لئے اس کو لگتا ہے شاید قانون نہیں ہے یا اس کے اوپر حوث اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے کہ وہ اس سمیں اس کو صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اس کا انجام بھی پتا ہونے باوجود وہ نظر انداز کرتا ہے کچھ پلوں کے لئے صرف کچھ اس کو لگتا ہے کہ شنک خوشی مجھے ملے گی اور اس سے جو ہے میں پتا نہیں کیا ہو جائے گا اور یہی یقین مانی یہی وہ گلتی ہوتی ہے جس میں پوری عمر بھر اس کا جو پکڑے جاتے ہیں آروپی جیل کی سلاکوں کے پیچھے رہتے ہیں کتنی زلالت جھیلی پڑتی ہے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پریوار کو ایک طرح سے پورے سوسائیٹی میں اس کا بھائشکار ہوتا ہے اور کئی تو ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کی عمر بھی سوسائیٹ تک نہیں ان کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے اگر آپ ریپ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی چلیے محلہ محلہ کا بھی آپ ریپ نہیں کر سکتے کسی کا بھی نہیں کر سکتے یہ تو چھ سال کی ماسوم بچی ہیں مطلب بچاری بول نہیں پاتی دھنگ سے بول بھی نہیں پاری ہوگی ویرود بھی نہیں کر پانی ہوگی اور اس کو کیسے کابو کر لیا ہوگا سوچیں ابھی اس نے دنیا دیکھی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ طریقہ اس کو مار بھی ڈالا گیا اگر مار نہ بھی ڈالا گیا ہوتا تو اس کی زندگی وہ زندگی بھر اس کو ٹراؤما کو جھیل نہیں پاتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے جو ملہ ریڈی نے بیان دیا شرم منتری تلنگانہ گورنمنٹ کے وہ بیان بھلے قانون کے نظر میں وہ صحیح نہ ہو لیکن عام جنتہ کی نظر مجھے صحیح لگتا ہے اور مجھے بھی یہ بلکل صحیح لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے آروپیوں کے ساتھ بلکل کٹھور سے کٹھور سزا دینی چاہیے تاکہ وہ کبھی ایسی چیزیں کرنے کی حماقت نہ کر سکیں دوبارہ بلکل ٹھیک بات ہے ساتھ ساتھ سوسائیٹی میں ہمیں سرکار کو چاہیے عام لوگوں کو چاہیے اس پریوار کو چاہیے آپ دیکھیں ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہر شخص کا ایک الگ مینڈ سیٹ ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پرائیم رسوانس ہیدر بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے گرسی شروعات ہونی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا محول دینا چاہیے اپنے کڈز کو بچوں کو تاکہ وہ اس طرح کی باتیں ان کے دماغ میں آئے ہیں ایک اچھا بات ان کو ملے تاکہ کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے کہ ان کے دماغ میں یہ چیز رہے یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ستاری بیماری دماغ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انت وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک طرح سے کہا جائے بلکل شوشو ایکانومی پلس سائیکلوجیکل اسسمنٹ اس آدمی کا کریں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں پروپر طریقے سے ہوں تو شاید اس طرح کی کوئی دکت نہیں ہوں یہ جو آپ نے بات کری ساری یا ہم نے جو بات کری وہ ہم جذبات کی بات کر رہے تھے اب ہم آتے ہیں قانون کے اوپر کیا ہماری سرکاریں فاسٹ ٹیک کورٹ کی جو بات کرتی ہیں وہ ایکچولی میں اس کو اپلائی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ فاسٹ ٹیک کورٹ کی مانگ ہوتی ہے لیکن وہ معاملے فاسٹ ٹیک کورٹ منا جا کے نارمل کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور آروپی جس کو فوراً سزا ملنی چاہیے on the spot ایک طرح سے کہا جائے وہ چھ سات سالوں تک جائے وہ اس کیس کچھ ہلتا رہتا ہے بیج میں اس کو زمانت بھی مل جاتی ہے بہت سارے کیسز میں تو سرکار کو یہ چاہیے کہ ایسا فاسٹ ٹیک کورٹ بنائے یا ایسا پورا سسٹم بنائے کہ جو ریپ کے آروپی ہیں خاص کر بچیوں کے یا بڑی لڑکیوں کے بھی تو ان کو ایک مہینے کے اندر ان کا فیصلہ ہو لیکن اس میں کچھ سبھار ضرور ہو ہے جو مجھے میں نے بھی کافی کور کیا اور شاید آپ بھی ہیدر وائیس سے اتفاق رکھتے ہو کچھ کیسز میں ایسا ہوا بھی ہے کہ بہت جلدی ایک مہینے کے اندر چارشیٹ پولیس نے قریبی ہے لیکن وہی ہے کہ وہ ٹرائل لمبا چلتا ہے تو کوشش ہی رہنی چاہی کہ جیسے ہیدر وائیس بھی بتا رہے ہیں اور سبھی مجھے لگتا ہے کہ کسی ویور کو بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ ایک ایسی ویبستہ بنے جس میں دو تین مہینے میں پورا کیس نپٹارا ہو جائے تاکہ جو جسٹس ہے وہ بہت جلدی ملا ہم نے دیکھا نربیہ کانٹ سب سے اس کا بیس اگزامپل ہے کتنے سمجھے تک وہ کیس چلا وہ بھی تب جب وہ میڈیا میں تھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فاسٹ ٹریک کورٹ کے معاملے آپ نے سنتے ہیں یا ہم کرتے ہیں اس کو وہ وہ معاملے ہیں جو میڈیا میں آ جاتے ہیں گاؤں میں صدور علاقوں میں جو ایسے کیسز ہوتے ہیں ان میں فاسٹ ٹریک کورٹ میں معاملہ جاتا ہی نہیں ہے جاتا ہی نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں سرکار سے مطلب میں ایک عام ناغرک بھارت کا کہ سرکار ایسی ویوستہ بنائے کہ ایسے لوگوں کی جن کا ریپ کے تحت معاملہ درج ہوتا ہے ان کا فیصلہ ایک مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اور اس سے پہلے ایسی ویوستہ بنائی جائیں جو پریوار سے شروع ہوتی ہے جو آپ کی گھر سے شروع ہوتی ہے کہ اس طرح کا مائنسیٹ ہی نہ کریئٹ ہو کہ یہ دکھتے ہیں یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ یہ پوسیبل ہے بھی نہیں بھی ہے کیونکہ ہم تو یہ کب سے ڈسکس کرتے ہیں اور گھٹنے ہوتی جا رہے ہیں کم ہی ضرور آئی ہے لیکن ختم نہیں یہ بات بھی سچ ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور پتائیے گا آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو پسند آئی یا نا پسند آئے چینل کو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور سچھاو ہیں تو وہ آپ ضرور دیجئے تینکیو